اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کے ازالے پیج کو شبکلائف کریں اور بیل آئیکن نبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر چار سو ستاون اہمیت حسین دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد امارت اور امامت اہل سنت والجماعت کی پہچان خلافت اور امارت کو تسلیم کرنا اور خلافت اور امارت کی بقا اور اس کی حفاظت کے لئے مسائی اور کوشہ رہنا ہے اہل تشریع اور روافظہ اہل تشریع خلافت اور امارت کو پسند نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اہل تشریع کے یہاں امامت کی اہمیت ہے امارت اور امیر مسلمانوں کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں اور امام اور امامت اہل بیت ہی سے چلتی ہے اور غیر اہل بیت والا فرد امام نہیں ہو سکتا اس لئے ان کے گیارہ امام سن دو سو ہجری تک ختم ہو گئے اور یہ شیعہ قوم بارہ سو سال سے بغیر رہبر کے زندگی گزار رہی ہے اور بارویں امام کے انتظار میں ہیں اگر شیعہ فرقہ امارت کا قائل ہو جائے تو وہ شیعہ باقی نہیں رہتا اس لئے کہ لفظ امارت کو اگر قبول کر لیں تو پھر تینوں خلفاء ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ جمعین کی بزرگی اور ان کو سچا مومن ماننا پڑے گا اور شیعہ کو یہ بات کسی طرح حضم نہیں ہو سکتی شیعہ تو ان تینوں خلفاء کو سچا مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں شیعہ مذہب کا خالق اور موجید عبداللہ ابن سبا تھا جو نسلن یہودی تھا اور ظاہری طور پر مسلمان اصل میں منافق یعنی اسلام دشمن تھا اس نے یہ نظریہ چھڑا کہ یہودی نبیوں کی اولاد ہیں اس لئے وہ دوسری نسلوں سے ممتاز اور باکمال اور باعظمت ہیں اسی طرح سارے مسلمان کوئی وقعت اور اہمیت نہیں رکھتے اہمیت کے قابل تو نبی کی نسل یعنی اہل بیت ہی ہے اسی نظریہ کے بنیاد پر عبداللہ ابن سبا نے متحدہ امت مسلمہ کو دو فرقوں میں باڑھ دیا نمبر ایک اہل سنت والجماعات جو اللہ رسول اور قرآن اور حدیث کو مانتی ہیں اور اسی اسلامی نظریہ پر جیتی آ رہی ہے جو عین فطری اور شرعی اور منطقی طور پر سو فیصدی درست ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے اور شیعیت کے پاس سابقہ اہل کتاب یعنی یہود والا نظریہ چلا آ رہا ہے ہم یہاں اس بات کی نشاندہی بھی کرتے چلیں گے کہ ہمارے انہار عالم مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے تقریر میں کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو عصو حسنہ حضرات صحابہ میں نہیں بلکہ اہل کتاب میں دیکھنا ہوگا دوسری بات یہ بھی کہی تھی کہ کرتہ اہل سنت والجماعات کا ہو تو بنیان اہل تشریح کی ہو اور یہ بھی کہا کہ اصل اہل بیعت تو اہل تشریح ہے انسان کے عقائد بدلتے دیر نہیں لگتی اس لیے مولانا تاریخ جمیل صاحب اعلانیاں توبہ کریں اور اپنے عقیدے کی تصفیح کریں اور اہل تشریح طبقے سے کنارہ کشی کریں تاکہ ہمارے سیدھے سادے اہل سنت والجماعات والوں کو مذہبی وسوسوں سے محفوظ رکھا جا سکے عالمی شورا کے محرقات مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت سے دشمنی نے شورایت والوں کو شیعیت سے قریب تر کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شورایت کے انقلاب اور اس کی نفاس کے لئے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ سیدھے امام خمینی اور ان کا اسلامی انقلاب کی تحریک کے رخ پر چل پڑا ہے اہل بصیرت کو شاید یاد ہوگا کہ خمینی صاحب کا انقلاب بھی اسی طرز کا تھا ان کی تقاریر پر غور کرے تو ان میں شورایت ہی کی دعوت تھی اور وہ اپنی تحریک میں کامیاب محض اس لئے ہوئے تھے کہ ایرانی شیعہ قوم کے یہاں امارت کا تصور نہیں تھا اور نہیں کتاب اور سنت اور صیرت تیبہ سے دور کا واسطہ اور شورایت کے متقلم یعنی مولانا تاریخ جمیل صاحب کا اچانک شیعیت اور ان کے علماء کی طرف میلان اور بیانوں میں تقیہ اور شیعیت اور اہل کتاب کے اسوا کی باتیں اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ خمینی صاحب کا انقلابی لیٹریچرز ہاتھ لگ گیا ہے اسی لیٹریچرز کے صفحات سے بات کی جا رہی ہے ورنہ ہمارا مایا ناز وائز اور خطیب اور مقرر اہل سنت والجماعت مولانا تاریخ جمیل اس طرح کی بہکی بہکی باتیں نہ کرتا شیعہ کے پاس حضرت حسین کی اتنی عقیدت کیوں شیعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی اتنا کیوں مانتے ہیں ایک تاریخی حقیقت شیعہ حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں یہ ایک چونکہ دینے والا سوال ہے اور ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر کے اہلِ تشریعہ حضرات کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر غفتگو کرنے سے پہلے ان کے والد حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ان کے بیٹوں پر ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے گیارہ بیٹے تھے نمبر ایک حسن ابن علی نمبر دو حسین ابن علی نمبر تین محسن ابن علی نمبر چار عباس ابن علی نمبر پانچ حلال ابن علی نمبر چھے عبداللہ ابن علی نمبر ساتھ جعفر ابن علی نمبر آنٹ عثمان ابن علی نمبر نو عبیداللہ ابن علی نمبر دس ابوبکر ابن علی اور نمبر گیارہ عمر ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین اگر شیعہ حضرات واقعی اہلِ بیت سے محبت کرتے تو حضرتِ حسن زیادہ حقدار تھے کہ ان کو اہمیت دی جاتی اس لیے کہ وہ سب بھائیوں میں بڑے تھے متقی پرہزگار تھے ان پر امارت بھی پیش کی گئی تھی مگر انہوں نے امارت لینے سے انکار کیا اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں ان کی سگی ماں تھی اسی طرح دوسرے دس بھائی بھی تھے انہیں بھی شامل کر لیتے صرف حضرتِ حسین ہی کو اہمیت کیوں دی گئی اس داستان کو کھلے دل اور دماغ سے پڑے اور رب تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ ذاتِ باری ہمیں راہ دکھائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت پورا ملک ماں اپنی آن و بان کے مسلمانوں کے قدموں پر آ پڑا اور فارس کا بادشاہ یزجرد مارا گیا اور اس کی تین بیٹیاں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان تینوں بیٹیوں کے نکاح کر ڈالے ان تینوں لڑکیوں کے خاوند تھے محمد ابن ابی بکر عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ جمعین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیوی کا نام شاہزنا تھا رضی اللہ عنہ ان کے بطن سے زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن عبد المطلی پیدا ہوئے پھر باقی امام یعنی سارے اسنا عشر امام کو تعلق ایرانی و فارسی ماں شہزنا سے تھا اس لیے کہ سارے امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں یہی اصل وجہ تھی کہ ایرانی اور فارسی آقاؤں نے اپنے سارے اثر اور رسوخ اور دولت اور خزانے اس بارہ امام والے عقید نظریات کو عام کرنے میں جھوک دیا اور حضرت حسین عدی اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کی عظمت کو اتنا مشہور کیا کہ انہیں امام معصوم بنا دیا یہاں تک کہ علوہیت کا درجہ دے دیا زرعظم خشری فی کتاب ہی فی ربع الابرار ابن خلقان ابن کثیر فی تاریخ البدایہ والنہایہ الجزء نو باب حوادث فی سنہا ال اکسٹھ ہجریہ فی ترجمت الحس حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یا حسین لفظ کے بگر ان اہل تشریع کا اسلام ہی نامکمل ہے یہاں تک کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ کا رکن مانتے ہیں جس طرح بیلڈنگ رکن اور ستون پر قائم رہتی ہے نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ حسین بھی اللہ تعالیٰ کا رکن ہیں اہل بیت النبی یا اہل بیت کسرا اہل بیت النبی یا اہل بیت کسرا یہ قابل توجہ بات ہے کہ اہل تشریع نام تو لیتے ہیں اہل بیت کا اور کام کرتے ہیں اہل بیت کسرا کے نام کو بلند و بالا رکھنے کا اور کسرا کی نسل اور اس کے نام کو زندہ اور محترم بنانے کا اس لیے کہ ان تمام اثنہ عشری اماموں کا تعلق شاہ کسرا کی بیٹی شاہزنا سے ہیں رضی اللہ عنہ یہ ان سارے اماموں کی اصل ہے ماں ہیں تاریخی حقیقت اہل ایران اور فارس مغلوب ہو کر اسلام میں داخل تو ضرور ہوئے لیکن اپنی موروسی نسلی اور لسانی اور قومی پہچان کو ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا دور دراز کے تیونس الجزائر مراکش مصر کے افریقی اور قبطی قوموں نے اسلام کو قبول بھی کیا اور ایسے قبول کیا اور ایسے اسلام کے رنگ میں رنگ گئے کہ اپنی قومیت لسان تہذیب اور تمدن تک کو خیر بات کہہ دیا یہاں تک کہ دنیا انہیں عربوں کی حیثیت سے جانتی ہیں اور سعودی عربیہ کے قریب اور بغل میں رہنے کے باوجود ایران میں اسلامی عربی تہذیب عربی زبان کو کبھی فروغ نہیں مل سکا چودہ سو سال گزر گئے آج بھی وہاں عربی پر نہیں مار سکتی جب زبان ہی نہیں پہنچ سکی تو اس کے معینی اور مطالب والا اسلام کیسے پہنچ سکتا یہی وجہ ہے کہ ایران کا اپنا ذاتی دین اور اسلام الہدہ سے ترتیب دیا ہوا ہے جس میں اسلامیت کے ساتھ ساتھ فارسیت اور قومیت کی فولادی حمیت بھی شامل ہے اسلام تو مکمل طور پر سرنگو ہونے اور تسلیم کرنے کے ہیں یہی وجہ رہی کہ وہ ملت اسلامی میں شامل ہونے اور امتی دھارے میں بہنے سے اپنی ناؤں کو ہمیشہ سے بچاتے رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ اور ایرانی قوم سنن نبوی سے یقلقت محروم رہی لفظ سنت سے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں حالانکہ دین کی اصلی صورت ہی سنن نبوی ہے اور اس کے علاوہ شعائر اسلام سے بھی دور ہے مثلا مسجد ہی کو لے لیجئے ان کے یہاں مساجد کا تصور ہی نہیں معبد یعنی عبادت کھانے کے نام سے عمارت تعمیر ہوتی ہیں عبادت کھانا بھی بغیر محراب اور میمبر کے ہوتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں تراوی کا احتمام نہیں ہوتا یہود اور شعہ کا اسلوب ایک اسلوب یہود کی طرح شعہ کے یہاں بھی کسی غیر شعی کو اپنی قوم اور مذہب میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اس لیے کہ یہود کا منشور اور ضابطہ نسلی بنیادوں پر موقوف ہے غیر یہودی یہودی نہیں کہلا سکتا اسی طرح شعیوں کا سسٹم ہے کہ غیر اہلِ بیعت کی شعہ مذہب میں کوئی وقت نہیں اس لیے دونوں مذہبوں کے ماننے والو یعنی یہود اور اہلِ تشریف میں تبلیغ نہیں پائی جاتی یہ دونوں دوسرے مذہب والوں سے اور ان میں بیٹھنے اٹھنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی تو نبیوں کی اولاد کے قائل ہیں اور اسی طرح شعہ اہلِ بیعت کے قائل ہیں شعہ حضرات کو اب یہ فیصلہ لینا ہے کہ اہلِ بیعت کے ساتھ رہنا ہے یا پھر اہلِ بیعت القسرہ کے ساتھ اللہ ہمیں ان امور پر سوچنے اور اس خلجان سے نمٹنے کی مسائی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین